شہر میں دو دوست رہتے تھے، ایک کا نام احمد تھا اور ایک کا نام شہریار، دونوں اچھی زندگی بسر کر رہے تھے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں دو دوست رہتے تھے، ایک کا نام احمد تھا اور ایک کا نام شہریار، دونوں اچھی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن شہریار امیر تھا، اس کے پاس بارہ مرگیاں تھیں جو سونے کا انڈہ دیتی تھی احمد کو شہریار کی امیری پر حسد تھا ایک دن احمد نے سوچا کہ کس طرح اس کی مرغیوں کو چرائے جائے تاکہ ایک دن وہ بھی اپنے دوست کی طرح امیر ہو جائے پھر ایک دن احمد بہت ہمت اور کوشش کر کے شہریار کی ایک مرغی چرانے میں کامیاب ہو گیا اگلے دن جب شہریار نے اپنی ایک مرغی غائب دیکھی تو بہت پریشان ہوا اس نے اپنے اردگرد محلے کے لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی مگر کسی کو بھی پتا نہ تھا کہ شہریار کی مرغی کس نے چرائی ہے اگلے روز رات کو پھر یہی ہوا اور اب شہریار کی بارہ میں سے دس مرغیاں رہ گئی تھی شہریار کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا وہ رات کے اندھیرے میں گھر کے خاص کونے میں چھپ گیا اس نے دیکھا کہ اس کا دوست احمد ہی آدھی رات کو گھر میں گھس کر شہریار کی مرغیاں چراتا ہے شہریار یہ دیکھ کر بہت حیران بھی ہوا اور مایوس بھی کہ اس کا اپنا دوست ہی اس کی خوشیوں میں ڈاکہ ڈال رہا ہے پھر کیا تھا شہریار چور کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا اور احمد کو اس کے جرم کی سزا ملی احمد کے ہاتھ سزا کے طور پر کاٹ دیئے گئے احمد اپنی غلطی پر بہت نادم تھا اور شہر کے باقی لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کر رہے تھے پیارے بچوں ہر ہاتھ ملانے والا شخص دوست نہیں ہوتا